آپ کو ایک آبیتی سنت یہیں فیصلہ بات کا ایس ایس پی میرا سکول فیلو بھی تھا روم فیلو بھی تھا ہوسٹل میں ہم ایک کمرے میں تھے وہ ایک کلاس پیچھے تھا میں آگے تھا زفر عباس یہاں ایک ایس ایس پی آیا چار مہینے لگانے لگاتے ہوئے جہاں اس کی جماعت آگئی وہ یہاں پہلے ایس پی طور پہ رہ چکا تھا فیصلہ بات یہیں سے وہ تبلیغ میں لگا اس کا نام عبدالخالق تو میں نے اسے کہا کہ چلو میں تمہیں زفر سے ملاتا ہوں میرا دوست ہے بشپر تو ہم پیدل نکلے بلکلال مرکز سے اور چلتے چلتے پولیس لائن کا جو دروازہ آتا ہے اس طرف یہ آپ کے روڈ پر ہی آتا ہے اس کر وہاں پہنچے تو وہ عام عام و درفت نہیں صرف پولیس والوں کے لئے جو باقی عام و درفت ہے وہ آپ کے اس روڈ سے ہے باہر سے اب میرے بھی یہ ہلیہ اور اس کا بھی یہی ہلیہ تو سپاہی نے دیکھا دو مولوی آگئے ٹھیک عبدالخالق نے کہا بھائی دروازہ تو کھولو تو وہ اتھے ہاتھ رکھے ہیں آن سوفی صاحب اتوں آؤ وہ جو ادھر سے دروازہ سوفی صاحب اتوں آؤ اب مہینہ تھا جون سخت گرم اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی وہ کافی فاصلہ ہے گرمی بھی ہے تو یہیں کھول دے کہا سوفی صاحب تسی سنے یا نہیں میں کیا کیا اتوں آؤ کہنے والا کہہ رہا ہے سننے والا سن رہا ہے سننے والے کو کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا وہ اسیس آئے کے دو مولوی بینہ میں رکھی کرنا ٹھیک اتوں آؤ اس نے تیری بڑی مہربانی وہ کہنے لگا سوفی صاحب تسی سنے یا نہیں میرے کل چابی کل لوگ تھا میرے کل چابی کل نہیں تو اسی آکھیں جان دے ابوہ کھول ابوہ کھول پھر وہ بشارہ کہنے پر مجبور ہوا بھائی میں عبدالخالق ہو بس اتنا ہی کہنا تھا اس کی ساری شخصیت بدل گئی سر ایتھے ہوتا ہاتھ تھا سر دی رین جو اس لمبا کی تہ توڑ تاندلیاں والے تہیں لے گیا کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی لوگ کھولا اور جو وہ آجازی سے چلا اس کے آگے پیچھے اس زفر کے دفتر تک اس دن مجھے پہلی دفعہ یہ علم حاصل ہوا پھر میں نے اس چیز کو بیان کرنا شروع کیا کہ جب تک کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو کہا ہوا ہوا میں اڑ جاتا ہے مری نسل نوجوان ہو یا ادھیڑ ہو یا بڑابے میں ہو نہیں پتہ کون کہنے والا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کان سے معلوم ہوگا نہیں پتہ پیغام پہنچانے والا کون ہے تو کیا خبر کہ وہ کیا پیغام پہنچارہ کب میرے نبی نے فرمایا تھا السدق ینجی والکذب یحلق سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کرتا ہے کوئی تو پاکستان میں سچا نظر آتا چلو کوئی چند دانی ہی نظر آ جاتے جو سچ پر ایسے کھڑے ہوتے کہ حمالیہ تو ہلتا اور وہ نہ ہلتے یہاں تو بے وجہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں مرد بھی عورتیں بھی بڑے بھی جھوٹے بھی پڑے لکھے بھی انپڑ بھی کہنے والے کون ہے کیا کہہ رہا ہے کیونکہ یہ علم کوئی نہیں لہٰذا ایک منسٹ ہو جو کہا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا کہنے والے نے کہا سچ کے بغیر نجات نہیں اور جھوٹ میں حلاقت ہی حلاقت ہے اور آج پانچ وقت کا نمازی بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں جھوٹ کے بغیر کوئی سلسلہ نہیں جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں واپس لانے کے لئے زور لگانا پڑتا ہے جس قوم کا عمل غلط ہو جائے انہیں واپس لانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا چونکہ پیش علم ٹھیک ہے آگے عمل کسی کوتاہی کی وجہ سے غلط ہو چکا ہے تو ان کی واپسی آسان ہوتی ہے لیکن جس قوم کا علم ہی غلط ہو جائے انہیں واپس لانے کے لئے نسلیں قربان ہوتی ہیں لاکھوں شمیں جلتی ہیں اور کروڑوں پروانے اس پر قربان ہوتے ہیں تب جا کے صبح ہوتی ہے ہمارا درد یہ ہے کہ ہمارا علم ہی غلط ہو چکا ہے صرف پیسہ اور عزت اور دولت اور شہرت یہ تین خدا بنائے ہوئے ہیں اور اسی کی طلب ہے اسی کی تلاش ہے اسی کو سجدہ ہے اسی سے پیار ہے ان تین چیزوں کے لئے ایمان سے گزر سکتے ہیں عزت آبرو سے گزر سکتے ہیں غیرت کو تھپ تھپا کے سلا سکتے ہیں حیاء کی چادر کو تار تار کر سکتے ہیں اخلاق کے سارے ضابطے ردی کے کاغذ کی طرح پرزے پرزے کر کے پھینک سکتے ہیں لیکن عالب کے لئے سب کچھ قربان کریں گے دنیاوی عزت کے لئے سب کچھ قربان کریں گے یہاں کے چند دن کی چوپڑی روٹی کے لئے اپنا سب کچھ دعو پہ لگا دیں گے اور جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا بہت نہیں میں نے کیا کہنا تھا مجھے تو خود بتا نہیں تھا لیکن انہیں بڑی خوبصورت عنوان دیا تو اس پر پھر میری دکھتی رگ بول پڑی کہ میں اس کو بیان کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جس نے کہا ہے اس کا بھی تو مجھے آپ کو پتا ہو کہ وہ کون ہے رب السماوات والارض ہل تعلم لہو سمیع اس کا تعرف اسی کی زبان زمین آسمان کا شہنشا رب لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلہ شہنشا کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحج ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تقت کیسی لا تاخده سنع ولا نوم نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے ملک کیسی ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ساری زمین آسمان کا اکیلہ مالک حیبت کیسی ہے مَنْدَ الَّذِي يَشْفُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی اس قسم نے دم نہیں مار سکتا علم کیسا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی سے کموتاج نہیں پاک ہے ہمارے فقہ حنفی کے ایک بڑے امام ان کا نام ہے محمد شیبانی رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کے دو بڑے شاگر تھے ابو یوسف محمد الشیبانی ان کی کتابیں جا رہی تھیں کتابیں اونٹوں پہ وہ کہیں رہے کے کازی بنے تھے تو ان کا سامان شفٹ ہو رہا تو ان کی کتابیں جا رہے ہیں ایک یہودی نے کہا اے کیے ان کا یہ محمد کی کتابیں ہیں وہ کہنے لگا جب چھوٹے محمد کا اتنا علم ہے تو بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا تو وہ کلمہ پڑ گیا مسلمان ہو گیا انہوں نے کہا میں نے کلمہ ہی پڑھا چھوٹے دا اے آج دو سو سال بعد آج سو سال بعد تو وڈے دا کی ہوئے گا تو جس رب کی کرسی وہ کرسی سے پاک ہے بیٹھتا نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے تقدم اور تاخر سے پاک ہے لیکن اپنی حیبت کے لئے اس کی کرسی نے ساتھوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا کیا ذات ہے اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے اس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم ساتھ زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا تھکن سے پاک وَهُوَ الْعَلِجِ بُلَندُ پَسْتِ سے پاک العظیم عظیم شٹپن سے پاک جہل سے پاک لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ فَرَا زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شہنشاہ وَإِن تجھر بِالْقُولِ فَعِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى زور سے بول میری طرح یا آہستہ بول آپس میں یا سرگوشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹھی بولے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَنفَقَاكُمْ سورے میں نے گنوائے حدیث کے میں نے گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بوڑے جوان کالے گورے مرد عورہ چھوٹے بڑے خوشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ سب ہم اللہ سے مانگیں مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے وطوی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمنی میرا رب کہتا کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھ ہزار دس زبانیں بولی جاری ہیں چھ ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطہ نہ تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولنا تم کی پٹھائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب وہ لوگ کٹھے شروع ہو گئے ہو اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات کٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے ما یکون من نجوہ ثلاثت الا ہوا رابعہم تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھانا لہ اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں ولا خمسہ تن پانچنے پردے کے رائے وہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا اللہ ہوا سادس ہم چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں ولا دنا من ذالک ایک ہو جاؤ یا دس ہو جاؤ ولا اکثر الا ہوا معاہم تیرا رب تیرے ساتھ ہے یمسک السماوات والارض انت زولا زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے یخش لیلہ النہار دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخراتن بے امرے چاند سورت ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے نہ کسی سے مشہرہ لیتا ہے نہ اس کو کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ ہائیو میرے عزیزو بچو اللہ کو تو جانا ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں میں اپنے ہر بیان میں شور بچار ہوں ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو پھر تم خدا کہتے ہو خدا کہنا کوئی منع نہیں فارسی کا لفظ ہے خد آ خد آ دو لفظوں سے بنا ہے جس سے کسی نے نام بنایا ہو اور اللہ کیا ہے تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دے اللہ لا الہ الا ہو الیف لام مین اللہ لا الہ الا ہو اللہ نور السماوات والارد اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ 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 يبدأ الخلق ثم يعیده اللہ اللہ خلق سبا سماوات ومن الارد مثلہن هو اللہ اللہ لا الہ الا هو هو اللہ 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 لا الہ الا خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ ارے زور سے کہو آج کے بعد خدا نہ کہنا اللہ کہنا کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں گرامر کے لیاس ترقیب کے لیاس فیسے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں کسی لفظ سے حرف نکال دو حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے ایک نکال یا دو نکال اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے وہ لفظ سر خدا ہلے لو خدا اس کا آپ خا نکال دو خا خا نکل جائے پیچھے بچے گا دا اور دا اردو فارسے میں کوئی لفظ نہیں اس کا دال نکال دو تو پیشے بچتا خا اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں وہ بھی پشتو ہے وہ پڑھان کہتے ہیں خا 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 اس کا الف نکال دو تو خد بن جاتا خد تو خد اس کو کہتے ہیں یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں کس طرح مطلب بدلہ ہے ایک حرف کے نکالنے سے اللہ اللہ علف لام لام ہا یہ میں نے علف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے اب پیچھے کھڑا ہوا ہے لِلَّا تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے لِلَّا ہِمَا فِي سَمَوَات وَمَا فِي الْأَرْض اب دیکھیں علف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ لام گیا پیچھے بچ گیا لَهُ تو قرآن کہتا ہے لَهُ مَا فِي سَمَوَات وَمَا فِي الْأَرْض تھی اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا الہ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي سَمَاء اِلَاهُن وَفِي الْأَرْض اِلَاهَ اُس سے بھی عجب یہ لام بھی گیا پیچھے بچیا کی ہا کی پیش صرف پیش کی آواز بچی ہا ہا تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہوں جب آپ نے ہا کو باقی اللہ لا الہ الا ہوں جب آپ نے علیف اور لام نکالا تو پیش لہو بچا تو اللہ نے کہا لہو ما فِي السماوات وما فِي الْأَرْض جب آپ نے علیف نکالا تو پیش بچا لِلَّه تو قرآن نے کہا لِلَّه ما فِي السماوات وَالْأَرْض جب آخری لام نکالا تو بچا الہ پہلا لام تو اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السماوات لَهُن وَفِي الْأَرْض الْأَرْض تو هُو کہتو اللہ لَهُ کہتو اللہ الہ کہتو اللہ اور لِلَّه کہتو اللہ اور اللہ تو ہے اللہ کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں تو میرے عزیزو اب بڑھوں سے بھی بچیوں سے بھی آپ سے بھی کہتو اللہ کہنے کی عادت ڈالو اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو تب جا کے اس کے عمر کو پہچانو کہ وہ کون ہے کیا کہتا ہے پھر اس کے رسول کو پہچانو کہ وہ کیا ہستی ہے پیدا ہونے کو وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے مرد اور عورت کے ملاب سے پیدا ہوئے نسل سے پیدا ہوئے لیکن یہ پیدا ہونا کوئی اور پیدا ہونا تھا بارہ ربیو الاول پیر کی صبح بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیس ہوئی صبح صادق کے ساتھ پیدائش کو جوڑا ادھر سورج نکل رہا ہے دنیا کے اندھیر دور کرنے کے لئے ادھر نبوت کا سورج نکل رہا ہے دل کے اندھیر وں رہے ہیں ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کمرے میں خوشبو ہے روشنی ہے وہ ماں کے پہلوں میں لٹھاتی ہیں اور اس بچے کو ماں کے پہلوں میں آنے میں کیا دیر لگی ہوگی پندرہ منٹ دس منٹ جب ان کو لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم فل کروٹ بدلی اور گھٹنے اٹھائے ہاتھ یوں رکھے اور سجدے میں سر لگ اور ایک لمبا سجدہ کیا اور اپنی امت کو پیغام دیا نماز لے کے آیا ہوں سجدے لے کے آیا میری نئی نسل ہویا پرانی نوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے اب کچھ زیادہ ہیں جب میرا کالش کا دور تھا تو مجھے اپنا اقبال ہوسٹل یاد آتا ہے تو اس کے بیش میں ایک ایسے چھوٹا سا خوبصورت سا بنا خوبصورت تو نہیں تھا وہ درمیان میں ایک بار بنی تھی اس میں ایک دو ٹوٹی سفیں تھی اور اس پر میں نے دو سال میں تین لڑکوں سے زیادہ کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا ان میں سے ایک کی شکل تو اب بھی میرے سامنے چونکہ وہ سنٹر موڈل سکول سے ہوتا ہوا میرے ساتھ ہی کالج میں داخل ہوا باقی دو لڑکے ان کی شبہ میرے سامنے ہے شکل سامنے نہیں ہے اس سے تو بہت بہتری آئی ہے اور نوجوانوں بات آگئی دیکھو نماز کو خوبصورت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں صرف توجہ کو جمع کرنا ہے وہ توجہ کو جمع کرنے کے لئے صرف آنکھوں کا پردہ جھکانا ہے جو آنکھ جھکنا سیکھ جائے گی اس کو توجہ نصیب ہو جائے گی جو آنکھ اٹھ جائے گی اسے کبھی توجہ نہیں مل سکتی اسے کبھی بھی نماز کا سکون نہیں مل سکتا جس دماغ کی سکرین پر لاکھوں شکلیں بن جائیں غلط بھی صحیح بھی حرام بھی حلال بھی جس کان میں ہر قسم کی آوازیں جاری ہیں غلط بھی صحیح بھی اس کی یکسوی کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی اپنی نماز کو بنانا ہے تو آنکھوں کو حرام سے بند کر دو اور کانوں کو حرام سے بند کر دو اور لکمے کو پاکیزہ کر لو تو آپ کو نماز میں توجہ نصیب ہو جائے گی میرے نبی نے سجدہ کیا پھر یوں سر اٹھایا پھر اس آتھ کا آسرہ لیا اور سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور یوں شہادت کیوں لی ایسے کی تو ساری کائنات میں نور پھیل گیا اور پھر آپ یوں گرے اور جیسے چھوٹا بچہ تو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا گیا جب گود میں لیا تو ایسے لگے جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک دھند کٹوکڑا اندر آگ جیسے ہمارے سردیوں میں دھند آجاتی دو فٹ پہ نظر نہیں آتا دھند چھا گئی سارے کمرے میں اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا ایسا پردہ چھا گیا اور اس پردے میں سے آواز آئی اس بچے کو ساری کائنات پھرا دو اور کل کائنات کو بتا دو ساری کائنات کو بتا دو اسے پہچانو اس کے پیچھے چلو ان کا دامن تھامو ان کا ہاتھ پکڑو تو منزل ملے گی ورنہ بھٹکے ہوئے راہی سے بھی زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے یہی ہیں جن کے پیچھے چلنے والوں پر منزل ملے گی باقی سب بھٹک جائیں گے اور پھر آواز آئی انہیں آدم کے اخلاق دو انہیں شیس کی معرفت دو انہیں نوح کی شجعت دو انہیں ابراہیم کی دوستی دو انہ اسماعیل کی قربانی دو انہ لوت کی حکمت یوسف کا حسن جمال دو اور موسیٰ کا جاہ جلال دو اور یوشا کا جہاد دو اور دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور داود کی شیری زبان دو اور ایوب کا سابر دل دو داود کی میٹھی زبان دو اور یونس کی اطاعت دو اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دام دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو اور تمام انبیاء کو جو ملا وہ اس بچے کے اندر اتار دو جو ہستی آدھے گھنٹے میں سوال لاکھ نبیوں کا سب کچھ اندر میں لے پھر ترے سٹھ سال اس میں پرواز کرے اسے تاریخ جمیل کی ناپاک زبان کہاں سے بیان کر سکتی ہے یہ ساری دنیا کے مل کر عدیب خطیب کیا بیان کر سکتے ہیں جس کی شان بنانے والا خود بیان کرتا ہو وَالنجم اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتُقُنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى علَّمَهُ الشَّذِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُبِ الْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى فَأُوحَى الى عَبْدِهِ مَا أَوحَى مَا كَذَبَ الْفَآدُ مَا رَأَ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلْقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَكْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآهَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى یہ کیا خوبصورت کا لام ہے یہ سورت جب نازل ہوئی تو آپ حرم شریف میں بیٹھے تھے وہ سارا حرم بھرا ہوا ہے سارا حرم بھرا ہوا ہے اور یہ آیت یہ سورت نازل ہوئی مکمل سورت نازل ہوئی آپ نے اس کی تلاوت فرمائی اس کی تلاوت فرمائی اہل زبان تھے ان پر ایسا روب تاری ہوا اس میں سجدہ آتا ہے ایک آیت سجدہ تھی میں وہ نہیں پڑھ رہا ہوں سکپ کر رہا ہوں کہ پھر سب سے سجدہ ہوگا آپ نے جب آیت سجدہ پڑھی اور سجدے میں گہ تو تین سو ساٹھ بطوں کے پجاری کلام کی ایسی حیبت تاری ہو چکی تھی کہ سارے سجدے میں گر گئے آپ کے ساتھ ہی منکر انکار کرنے والے لیکن کلام کی حیبت نے ایسا پکڑا کہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے یہ اس کلام کی طاقت ہے اور یہ میرے حبیب کا پیغام ہے اور یہ میرے نبی کی ہستی ہیں ایک اور واقعہ سنا دو ولید بن مغیرہ بڑا عدیب شاعر انہوں نے کہا میں جا کے محمد کو سمجھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گیا اپنی بات پیش کی آپ نے فرمایا جو کہنا تھا کہہ چکے ہو کہ جی کہ میں کچھ کہوں کہ کہو تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثیبا مهیلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسولا فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفتر به كان وادعه مفعولا ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه السبيلا ترجمہ کو اب چھوڑ دو یہ صورت مضمل کی آیات اس کا اس کا ریکشن کیا ہوا اب ذرا میرے چیرے کو دیکھنا وہ اسے بڑا سون رہا تھا جوابنا وہ کمبخت عربی دان تھے قرآن سمجھتے تھے زد نے انہیں ایمان سے محروم کر دیا تو اس نے کہا یہ اس کی ایک آواز نکلی خوف زدہ وَرَجَأَقَحْقَرَا اور پشت نہیں کر سکا دہشت کی وجہ سے الٹے پاؤں واپس گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا اور بھاگ کے گھر جا کے گھس گیا کلام کی دہشت ہمارے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے بڑوں کو نہیں پتہ تو چھوٹوں کا گلہ کیا کرے جب سورہ انام اتری تو ستر ہزار فرشتہ اس کے ساتھ اترا ستر ہزار فرشتہ سورہ انام اکٹھی بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو ایک وقت اتری مکہ میں رات کے وقت تو ستر ہزار فرشتہ جبریل کے ساتھ اتارا گیا یہ تو ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے لیکن صرف ختم کے لئے رکھا ہوا ہے یا مردوں کو عصال سواب کے لئے رکھا ہوا ہے یا فعل نکالنے کے لئے رکھا ہوا ہے زندی کیسے گزارنے ہیں قرآن تو اس کے لئے تھا ہدل للمتقین ہدل للناس انہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحِ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلْإِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينَ قرآن کا تعرف قرآن کی زبان سے جو تم پڑھتے ہو وہ تو انہوں نہیں عمدہ تسی قرآن کی تسی کھنا جو پڑھ رہے ہو وہی تمہیں نہیں آتا وہ پھر ڈگری کے چکر میں پھر رہے ہو علم والی کہانی تو کب کی مرمر آگئی ہے تو ہماری نسل کی دوڑ دگری کے پیچھے علم کے پیچھے تو ہے نہیں اتنا بڑا ذرعی ملک ہے اور ہمارا بیچ باہر سے آ کیونکہ ہماری دوڑ صرف ڈگری کے پیچھے ہے دگری مل جائے اتن خواہ اچھی ہو کم کرنا کوئی نہ ہوئے صرف دو چار سائن کرنے ہوئے دو چار کپ چاہ دے پیمانے تو گھر جا کے موجان کریے ستوں میں کیا ملے گا علم کے لئے تو کھپنا پڑتا ہے اپنی جوانی کو تج کرنا پڑتا ہے تب جا کر کچھ حصہ ملتا ہے علم کوئی مغرب کی مراث تھوڑے علم تو اللہ کی عطا ہے اقرع بسم ربک اللذی خلق پڑھو کیا پڑھو یہ نہیں کہا پڑھو کیا پڑھو پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا تو کیا پڑھو یہ نہیں ذکر کیا اس کو عام کر دیا کہ میرا میری شریعت بھی پڑھو میری دنیا بھی پڑھو اپنی ضرورت کے علم بھی پڑھو آئنسٹائن جو ہے نا وہ متعلق کر رہا تھا آخری دس سال اس کے حسن میں گزرے وہیں مرا ففٹیز میں اکاون کے تریون تریپن میں تو اس کی بیمی نے آکے کھانا رکھا اور کہا کہ میں کھانا رکھ کے جا رہی ہوں کھالو ان کا ٹھیک ہے تو اس نے ادھر پڑھ رہا ہے ادھر کھا رہا ہے ادھر پڑھ رہا ہے ادھر پڑھ رہا ہے جب تھوڑے بعد اس کی بیگم آئی کہ نہیں کھانا نہیں کھایا کہ میں تو کھا لیا ہے کہا کدھر یہ تو ادھر دیکھو سارا ایسی پڑھا ہوئے تو اس نے دیکھا تو یہ کھانا تھا اور یہ قریب ایک گلدان تھا اس میں پھول تھے تو اس کا ہاتھ چلا گیا پھولوں کی طرف تو پھول کھاندا گیا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگ گا کہ میں روٹی کھا رہا ہے کہ پھول کھا رہا ہے تو جیسا پکوڑے کھاندے کتاب ہاں بھول جاندے ہو وہ فریب خردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اس سے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی چوپڑی روٹی کے گردی گھومتے گھومتے جوانیاں گزار دیں ادارت تباہ ہو کے رہ گئے نسل تباہ ہو کے رہ گئی اور پھر الزام دیکھو زوال شدہ قومیں ہمیشہ اپنا خصور نہیں مانتے وہ اوروں پہ ڈالتے ہیں اوروں پہ ڈالتے ہیں یہ ساری یہودیوں کی سازش کسی کے پیٹ میں بھی درد ہو تو امریکہ کی سازش کسی کے نالی ٹوٹ جائے تو یہ ہندوستان کی سازش ارے بھائی سفینے سازسوں سے نہیں ڈوپتے اپنوں سے ملاہوں سے ڈوپتے ہیں سفینے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ خاف اللہ کیوں لٹھا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب قوم زوال کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلا نے یہ کیا فلا نے یہ کیا وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہمارے زوال کا سبب امریکہ نہیں ہے امریکہ نے آ کر سازش نہیں کی کہ ہماری اولادیں ماں باپ کی ناف فرمان ہو جائیں امریکہ نے سازش نہیں کی کہ دفتر میں بیٹھنے والا انسان کی بجائے درندہ بن جائے اور وہ ہر فائل پہ پیسے مانگ رہا ہو میرا تو وہ ڈاکٹر تاجر بن چکا ہے تو میں باقی کا رونا کیا روں کہ وہ سفید گاؤن میں ایک ڈاکٹر نہیں بیٹھا ایک تاجر بیٹھا ہوا ہے جس کا کام ہے مریض کو ایز ایک کسٹمر ڈیل کرنا جس قوم کا طبیب تاجر بن چکا ہو اس قوم کو امریکہ نے کیا تباہ کرنا اور انڈیا نے کیا تباہ کرنا اور اسرائیل نے کیا تباہ کرنا وہ تو خود تباہ ہو چکے ہیں وہ خود اپنے پاؤں پہ جو کلھاڑے چلا رہے ہوں جس کشتی میں سوار ہوں اسی میں چھید کر رہے ہوں جس شاک پہ بیٹھا ہوں اسی کو کٹ رہے ہوں وہ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے کر دیا ہندوستان نے کر دیا اسرائیل نے کر دیا یہودیوں نے کر دیا ہم نے کیا ہے کس نے آ کر ریڈی والے سے کہا جھوٹ بول کے سودا بیچ میرے عزیزو قوموں کا زوال چیزوں کی کمی سے نہیں آتا اخلاق کی کمی سے آتا ہے کردار کی کمی سے آتا ہے چند سال پہلے میں نیوزیلینڈ گیا مجھے پتہ چلا پورے ملک میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا ایک جھوٹا کیس فائل نہیں ہوتا ایک جھوٹا کیس فائل نہیں ہوتا جاؤ فیصل آباد کی عدالت میں اسی فیصد کے جھوٹے فائل اسی فیصد وکیل بھی لڑ رہے ہیں فیصدیں بھی لے رہے ہیں کتنا لمکامڑ ہیں سال دو سال پانچ سال فیص وکری وکری تو جہاں قانون کے محافظ قانون کے بے اوپاری بن چکے ہوں وہاں غیروں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں اے میرے مالک تو بھی بڑی محبت کرنے والا ہے اور تیرے نبی نے بھی بڑی محبت دی تھی آج ہم نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں بھائی بھائی کے گلے پڑ چکا ہے خون سفید ہو چکے ہیں انسانیت وحشت درندگی کا شکار ہو چکی ہے اے میرے مالک ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے اے میرے مالک اے میرے مولا اے وہ رب جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پیار میں پہل کرتا ہے تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اے میرے بندوں میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرو اے کریم مولا ہم محبتوں کے بھوکیں ہیں ہمیں نفرتوں نے مٹا دیا ہمیں ظلم کی آگ نے جلا دیا آج میرے مالک ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشے ہیں بڑی ماں کے بڑے والدین کے تڑپتے لاشے ہیں ہم سب سے مایوس ہو کر اس رمضان کے مہینے میں تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں یا اللہ آماری مدد کے لیے آجا اور ہمیں محبت عطا فرما دے اور پوری امت میں محبت کو تقسیم فرما دے یا اللہ یہ امت تو غیروں کا درد اب رکھنے والی تھی اور یہ غیروں کو اپنا بنانے والے تھے میرے مالک پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا کون سی خطہ ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے متنفر ہو گئے سلام کرنا بھی چھوڑ گئے ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ گئے اے میرے رب کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری اے میرے رب تیرے محبوب کے امت بھٹکا ہوا کافلہ ہے اندھیری رات کے مسافر ہیں کوئی رابر نہیں کوئی حدی نہیں میرے مالک جہاں رابر ہی رازن بنے ہوئے ہو تو مربانی کر دے ہدایت کا سورہ نکال دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ ہمیں اپنی چھاؤں دے دے یا اللہ اپنے حبیب والی خوبصورت زندگی دے دے ہمیں یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے ندہ ہے کوئی مانگنے والا ہے یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں ہماری نسلیں برباد ہو گئیں ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں جن ہاتھوں میں قرآن تھا انہوں ہاتھوں میں گٹار آ گیا جن ہاتھوں میں تیرے نبی کی کتاب ہونی تھی انہوں ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے جن قدموں سے حیاء کی تاریخ لکھی گئی انہیں قدموں میں گھنگرو باندیے گئے اے میرے مولا جس امت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے آج اس امت کو دیکھ کر شیطان حیران ہو رہے ہیں اے کریم مالک ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے کھول دے یا اللہ محبت کے دروازے کھول دے یا اللہ اپنی مدد کے دروازے کھول دے یا اللہ اپنی قدرت کو شامل حال فرما دے یا اللہ یا مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور تو ہمارا مہربان اللہ ہے ہماری جھولی خالی ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تجھے پیش کرنے کے لیے ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوں کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ اس امت پہ کرم فرما دے رحم فرما دے فضل فرما دے ہمیں ہمارے حال پہ نہ شوڑ یا اللہ یہ رمضان کا مبارک معینہ ہے یا اللہ اگلا نصیب ہے یا نہیں ہے یہ تو تجھے ہی پتا ہے اسی رمضان کو امت کی مدد اور نصرت کا رمضان بنا دے اسی رمضان میں تو نے بدر کا مارکہ برپا کیا تھا اور تو نے اپنی مدد کو ظاہر کر کے دکھایا تھا اسی میں تو نے فتح مکہ دکھایا تھا اسی میں تو نے قرآن اتارا اسی میں تو نے اپنے حبیب پر نبوت کو اتارا یا اللہ اسی مہینے میں اس امت کی مدد کو بھی اتار دے نصرت کو بھی اتار دے امت بنا دے انہیں ٹکڑوں سے نکال کر امت بنا دے انہیں گروہوں سے نکال کر امت بنا دے اے میرے مالک ہم تیرے نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے جو ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا حساب لینا ہو تو اپنے حبیب کی آنکھوں سے الگ کر کے حساب لینا کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے تو نہیں گھبرائیں گے کہ تو تو ہر اثر سے پاک ہے لیکن تیرے نبی کا سامنے کیسے کریں گے جنہوں نے ہمارے لئے رو روک اپنے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا اپنے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا اے میرے آقا اس فقیر امت پہ کرم فرما دے اس فقیر امت پہ رحم فرما دے ہم یا اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جس میں چاروں طرف اریانی ہے فہاشی ہے ننگ ہے بیہی آئی کپڑے بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا موٹسیکل بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا فون بیچنے والے نے ہماری بچیوں کو پوسٹل پہ لگا دیا اے میرے مالک کس کے سامنے جا کے روئے کس کو جا کے دکڑا سر ہماری نسل برباد ہو گئی اے میرے مالک جس زمانے میں پاکیزگی کا ماحول تھا تو جنید بغدادی جیسے پیدا ہوئے اب تو ننگی ننگ ہے گند ہی گند ہے کہاں سے آئے گی تقویٰ کہاں سے آئے گی نیکی تو فضا کو دھو دے تو فضا کو پاک کر دے یا اللہ میرے مالک تو اس بے حیائی کو حیاء میں بدل دے یا اللہ اس بے حیائی کو حیاء میں بدل دے اس امت کے حیاء کو دے کر تو فرشتوں کو حیاء آتی تھی آئے اس امت کی بے حیاء کو دے کر شیطان شرماتے پھر رہے ہیں اے میرے مالک ہماری نسل کی حفاظت فرمالے ہم تیری منت کرتے ہیں تو دلوں کو پھیرنے والا ہے تو دلوں کو پلٹنے والا ہے ہماری بچیوں کو یا اللہ حیاء کی چادر پینا دے ہمارے نوجوانوں کو غیرت کا لباس پینا دے ہمارے مالداروں کو سخی کر دے ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے یا اللہ ہمارے آپس میں قومیت کو نکال کر امت پنا بنا دے یا اللہ آپس کی نفردوں کو مٹا کر محبت پیدا فرما دے یا اللہ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا جس نے قرآن پڑھا اس سے بھی جنہوں نے سنو اس سے بھی جو میزبان ہیں ان سے ان کی اولاد سے اور اس سارے مجمع آنے والے مرد اور عورت ہم سب سے راضی ہو جا اور یا اللہ جو ہمیں ایمان پہ تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند کر دے اور یا اللہ ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کب بلائے گا پر تو نے ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ دیا تھا یا اللہ ہمیں کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں گود میں کلمہ سمیت پہنچانا اور میدان معاشر میں یا اللہ جب تو اعلان کرے گا وَمْتَعْذُ الْجَوْمَ اَيَّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرم آج الگ ہو جاؤ تو ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا ہمیں نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا تیری جنت بھی بہت بڑی ہے تیری رحمت بھی بہت بڑی ہے یا اللہ ہمیں تو ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر بھی گرمی لگتی ہے اور اس دن کی دھوپ میں یا اللہ ننگے بدن کون کھڑا ہونا برداش کرے گا اپنے حبیب کے صدقے ارخ کے شائع کے نیچے میں جگہ دے دینا ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پانی پلا دینا ان کے ساتھ پل سراز سے جنت الفردوس میں تھوڑی سی جگہ دے دینا ان سارے مجمع سے راضی ہو جاؤ اور ہم سب سے راضی ہو جاؤ جو ہمیں بیمار ہیں صحت شفا عطا فرما دے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما دے جو موزی مرضوں میں ہیں انہیں نجات عطا فرما دے اور ہمیں موزی مرضوں سے حفاظت فرما دے اور ہماری موت آفیت سہولت سلامتی والی بنا دے ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا ہمیں دکھوں والی موت سے بچا یا اللہ اے میرے مالک کریم اللہ اے میرے ملک پر بھی کرم فرما دے میرے دیس پر بھی کرم فرما دے تو نے رمضان میں یہ دیس ہمیں دیا تھا ستائیس رمضان کو دیا تھا اس کی قبر کو روشن فرما اس کا نام پاکستان رکھا تھا یا اللہ اسے پاک زمین بنا دے اسے پاک زمین بنا دے یہ ظلم سے بھر چکی ہے اسے عدل سے بھر دے یہ بے حیائی سے بھر چکی ہے اسے حیاء سے مزیق فربت یہ جھوٹ سے بھر چکی ہے اسے سچائی سے بھر ان چھے لاک ان چھے لاک شہدہ کی تفیل جو دریائے راوی میں بہ گئے جو دریائے سطل جم بہ گئے جو دریائے چلاب میں بہ گئے اور جو کافر کی کرپانوں کا لکمہ بن گئے وہ معظوم بچے جو درختوں پر لٹکا دئیے گئے وہ سب ان کے ان کے ان کے تڑپتے لاشوں کے تفیل ہم مانگتے ہیں ہماری دھردی کو پاک کرنا اسے شراب کے اڈوں سے پاک کر دے اسے زنا کے اڈوں سے پاک کر دے اسے بے حیائی اور یعنی فہاشی کے اڈوں سے پاک کر دے اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے اسے سود کھوٹ سے پاک کر دے اسے جھوٹ سے پاک کر دے گندے بن کر آئے ہیں کبیرہ گونہوں کی غلازت لے کر آئے ہیں اللہ ہمیں دھکا نہ دے ہمیں دھتکار نہ دے ہمیں دھتکار نہ دے نہ 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 یہ نہ کرنا ہمیں رحمت کی بارش میں دھل دھو دے پاک کر دے صاف کر دے اور اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں چھپا لے اور ہمارا بنجا اور ہمیں اپنا بنا لے ہمارا بنجا اور ہمیں اپنا بنا لے ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے ہمیں دکا نہ دینا میرے مالک ہمیں دھدکار نہ دینا میرے مالک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا ذا بنار وصل اللہ تعالی النبی الكریم آمین ورحمتک یارحم اللہ